کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ جب رضوہ بدر تھا اور میں تلوار لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے تو میں نے دیکھا تو وہ ابو جہل تھا تو میں نے اس کی گردن کاٹنا چاہی زخمی تو پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کی گردن کاٹنا چاہی تو اس نے کہا کون ہو میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود اس نے کہا اچھا ایک چرواہے کا بیٹا سردار کی گردن کاٹے گا یہ وقت بھی آنا تھا تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے آخری سانسیں لے رہے ہیں سسک رہے ہیں اور اس کا تکبر اور غرور اتنا تو مجھے اور غصہ آیا اور میں تلوار لے کے آگے بڑھا تو جب میں کاٹنے لے گا گردن تو مجھے کہنے لگا کہ ایک کام کرنا کہ میری گردن کندوں کے قریب سے کندے کے قریب سے رگڑ کے کاٹنا تاکہ جب سر پڑے ہوئے ہوں سردار کا سر اونچہ نظر آئے تو کہتے ہیں کہ میں جب اس کی گردن کاٹ لی تو حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا حضور اتنا متقبر اتنا مغرور کہ اس نے کہا پہلے تو کہ چرواہا میری گردن چرواہے کا بیٹا میری گردن کاٹے اور پھر کہا کہ رگڑ کے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچہ دکھائی دے تو فرمایا کہ میرا جو فیرون ہے وہ موسیٰ کے فیرون سے بڑا ہے تو اس کا انداز تقریب دیکھئے یار اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے انکار تو پیغمبروں کا انکار ہی ہے چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی انکار انکار ہی ہے لیکن جو بھونڈا انداز اس نے اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کا کہہ رو جلال دیکھئے فرمایا انہو فکارا وقدارا اس نے سوچا پھر اس نے اندازہ لگایا فکوتلا کہا فقدارا اللہ کہتا ہے مار جانے نے کیسا اندازہ لگایا اس غارت ہو اس کا بیڑا غرق ہو دوسرے لفظوں میں اس کا یہ ترجمہ کیجئے بیڑا غرق ہو اس کا اس نے کیسا اندازہ لگایا سمجھ میں کوتلا کہا فقدارا اس کا بیڑا غرق ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا سمجھ میں نظر اٹھا کے دیکھا سمجھ میں آباسا پھر ماتھے پہ شکنیں لے آیا و بسرا اور پھر اس نے مو بسورا مو بگاڑا سم عد بارا پھر پیٹ پھیری وستق بارا اور تکبر کیا یہ تھا اس کا انداز اور پھر کیا کہا فقالا انہا زی اللہ سہرون یوسا بولا یہ تو جادو ہے حضور کی دعوت کو قرآن کو انکار کرنے کے لیے پہلے ان کو سنا پھر ایسا غور کرتا رہا جس طرح یہ سمجھنا چاہ رہا ہے پھر اس نے اپنے طور پر غلط اندازہ لگایا مر جانے نے غارت ہو یہ اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر اس نے نظر اٹھا کر کے بڑے عجیب انداز میں دیکھا پھر ماتھے پہ تیوری آئی پھر اس نے مو بسورا پھر اس نے پیٹ پھیری پھر اس نے مغرور ہو کے کہا انہا زی اللہ سہرون یوسا یہ تو جادو جادو ہے یہ تو موثر جادو ہے انہا زی اللہ قول البشر یہ تو بشر کا کہا ہوا ہے یہ تو بشر کی باتیں ہیں یہ تو بشر کا کلام ہیں یہ دو جملے اس نے کہے اس کی بولی دیکھئے اور اس کا اندازہ انکار دیکھئے اب اللہ تعالی جللہ شانہو نے جو ارشاد فرمایا اس کی کاٹ بھی دیکھئے سعوس لی ہے سکر اللہ فرماتا اچھا ہاں ان قریب تجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے سعوس لی ہے سعوس لی ہے ان قریب ہم تجھے ڈالیں گے سکر بھڑکتی ہوئی آگ میں پھر رب کا کہہ دیکھیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا سَكْرَ اے مخاطب تُو جانتا ہے کہ وہ سکر کیا ہے وہ آگ کیا ہے لَا تُبْقِ وَلَا تَذَرْ وہ ایسی آگ ہے نہ مرنے دے گئی نہ جینے دے گئی نہ تجھے باقی رکھے گی نہ تجھے چھوڑے گئی اللہ سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا سُورَ الْعَالَىٰ کے اندرشان فرمائے اس میں بندہ نہ مرے گا نہ جیے گا مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ جینا جینا ہوگا وہ اس آگ سے ستر گنا تیز ہے اور جہنمی کو اگر اس آگ سے نکال کر کے اس دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے یہ جو لوہے والی بھٹی ہوتی ہے اس میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کو نید آ جائے اس آگ اور اس آگ کا اتنا فرق ہے اللہ اکبر اور یہ آگ تو روشن ہے وہ سیاہ آگ ہے اور خوفناک آگ اور یہ آگ تو جلاتی اور خوش کرتی ہے وہ تارکول کی طرح عبدان کے ساتھ جسموں کے ساتھ چپک جاتی ہے اور یہ وہ آگ کی عذیت کافر کو دینے کے لیے مجرم کو دینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ بدن ہوگا جو اس وقت پانچ فٹ کا سات فٹ کا آٹھ فٹ کا بدن ہے یہ نہیں ہے بلکہ اللہ یہ محمدی شکل چھین لے گا ستر ستر گز موٹی کھال ہوگا اہد پہاڑ کی مقدار پر ایک دانت ہوگا اتنا جسم بڑھا کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کی تقلی پہنچے اہد پہاڑ پندرہ کلومیٹر کے ایریے پہ پھیلا ہوا ہے پندرہ کلومیٹر ایریے پہ پھیلا ہوا پہاڑ اس کے برابر ایک دانت ہوا تو بتیس دانت بتاؤ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں اور پھر جس مو میں ہوں گے وہ مو اور وہ چہرہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ جسم کتنا بڑا ہوگا تو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور کھال جلے گی پھر نئی کھال دے دی جائے قرآن کہتا ہم دوبارہ کھال بدل دیں گے کھال جل جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے دوبارہ تکلیف دینے کے لیے کھال دوبارہ اگائے گا اور پھر وہ آگ اس کھال کو جلائے گی تو وہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا تو اللہ فرمایا کہ یہ جس طرح استنکار کیا سعوصلی ہے سکر ہم اس کو آگ میں جلائیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَكَر اور تم کیا جانو کہ وہ آگ کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر نہ وہ باقی چھوڑے اور نہ وہ ختم کرے بندہ کہتا ہے یار مر جائیں تو جان چھوٹ جائے تو جب موت بھی نہ آئے تو پھر کیا کریں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ کتنا مشکل اور اوکھا بھی لا ہوگا موت بھی نہیں آئے گی حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ جللہ شانہو موت کو مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں لائے گا جنتیوں کے دل میں ایک ہی خدشہ ہوگا کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور جہنمیوں کے دل میں ایک ہی مہوم سی امید ہوگی کہیں موت آجے تو جان چھوٹے مر جائیں تو جان چھوٹے جب تکلیفیں بھڑ جاتی ہے تو لوگ خودکوشی کر لیتے ہیں کہتے ہیں چلو مسیبت سے جان چھوڑا لیں یہ نہیں جانتے ہوتے کہ پھر وہ مسیبت تو مسلسل پھر ساتھ جڑ گئی جو بندہ خودکوشی کرتا ہے تو جس صورت میں خودکوشی کرتا ہے قیامت تک اس کو لمحہ لمحہ وہی عذاب دیا جاتا ہے تو اب وہ کہیں گے مر جائیں اور جان چھوٹ جائے پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لائے جائے گا اور زبا کیا جائے گا جنتی جنت سے جہنمی جہنم سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب جہنمیوں کے سینے سے موہم سی امید کا وہ چراغ بھی بجھ جائے گا اب تو کہتے ہیں شاید کبھی موت آ جائے لیکن جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھیں گے تو پھر اتنے دکھ میں مبتلا ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ صدمے سے مر جاتا ہے اور جہنمی اتنے خوش ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے تو پھر موت بھی نہیں ہے مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہے اور جییں گے اس لیے نہیں کہ وہ جینا ہے کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ اس آگ کے اندر گھرے ہوئے اور وہ اتنی سخت آگ کہ جلا دے اتنی کے جو ہے وہ ہڈیاں بھی توڑ کے رکھ دے تو کہا کہ لا تب کی ولا تظر نہ تو وہ باقی رہ سکیں گے اور نہ وہ ختم ہو سکیں گے کیسی کیفیت ہوگی اللہ معاف فرمائے لواہت للبشر فرمایا کہ وہ جلسہ دینے والی ہے کھال کو وجود کو چہروں کو علیہہ تسات آشر اس میں انیس فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اس آگ پر اس جہنم پر انیس فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اللہ اکبر مالک دوزخ جو خازن دوزخ اس فرشتے کا نام مالک ہے اور اس کے تحت اٹھارہ فرشتے جو پورے دوزخ کو کنٹرول کریں گے اللہ اکبر اب ابو جہل نے کہا کہ یہ تو انیس لوگ ہیں صرف جہنم پر تو آئیے سنیے رب نے کہا وَمَا جَعَلْنَا صَحَابَ النَّارِ الَّا مَلَائِكَ اور نہیں مقرر کیا ہم نے جہنم کے دروغے مگر فرشتوں